ہیلو ایوریمن امید کرتا ہوں کہ آپ خیالیت سنگے دوستو جو سکرین پر آپ کو تصویر نظر آئیے اس طرح کی تصویر آپ کیسے بنا سکتے ہیں سٹیپ با سٹیپ آپ کا بھائیہ آپ کو سمجھائے گا آپ کو ہولی کائن ماسٹر کے یوز کرنے ہیں اور اس ویڈو میں جو میں بیکگرونڈ کا یوز کرنے والا ہوں وہ آپ کو نیچے لنک دسکرین میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کے ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اور دوستو اگر ایک کلک میں آپ بیکگرونڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی والے بٹن میں میں نے ویڈیو ڈال دی ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرین کرتے ہیں اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کرتے ہیں تو چلو موبیل کی سکرین کی طرف چلتے ہیں دوستو ان دونوں کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرین میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کے ڈاللوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس والے ایپ کو یوز کریں گے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد کچھ انٹرفیس ہمیں اس طرح سے نظر آ رہا ہوگا تو ہمیں اونلی اپلوڈ ایمیج میں جانا ہے تو میں چلے جاتا ہوں دوستو ہمیں اس پیک کو سلیکٹ کرنا ہے جس پیک کا ہم پینج کرنے والے ہیں تو میں جلدی جلدی سلیکٹ کر لیتا ہوں تو میں نے پیک سلیکٹ کر لیئی ہے تو یہ پینج میں تبدیل ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوڈنگ ہو رہا ہے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ڈاؤنلوڈ پر دھوائیں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ دیکھتے ہیں یہ اب میری گیلری میں سیف ہو چکا ہے تو اب ہم کائن ماشٹر کا یوز کریں گے تو بیک جائیں گے اب تو ہم اپنا کائن ماشٹر اوپن کرتے ہیں دوستو آپ کو پلاس والے اپشن میں جانا ہوگا اس کے بعد نائن اسٹو سولہ فریم کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے لائک کرنے کے بعد کچھ انٹرفیس آپ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہوگا دوستو آپ کو میڈیا والے اپشن میں جانا ہے اور آپ کو ایک بیک گرونڈ سلیکٹ کرنا ہے جس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا دوستو ایک مرتبہ ہم بیک گرونڈ کو سلیکٹ کریں گے اور پھر اس کو ایک مرتبہ ہم دوبائیں گے ایسے اس والے اپشن میں جائیں گے اور اس پہ کلک کریں گے اور دو مرتبہ سکرین کو ٹیچ کریں گے ایسے جیسے میں کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بری ہو چکی ہے بیک گرونڈ کی تصویر اور دوستو اس کے بعد آپ کو وہ تصویر سلیکٹ کرنی ہے جس کا ہم نے پی این جی برہیا تھا تو میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے اس کو ہم بڑا کریں گے ایسے دوستو بڑا کرنے کے بعد ہمیں آنا ہوگا اوپا سیٹی میں اس کو تھوڑا سا کام کر دیں گے ایسے دوستو اس کے بعد لیئر میں جائیں گے گیلری میں جائیں گے دوستو اس کا بھی لنک آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا اس کو فول بڑا کریں گے ہم ایسے جتنا ہو سکتے اس کو بڑا کر لینا آپ اپنی ساپ سے بڑا کرنے کے بعد اس کو ہم ادھر لے کریں گے دوستو آپ کو اس کو ایک مرتبت با کے آپ کو اس کا بھی اوپیسٹی کو کم کرنا ہے جیسے کہ میں کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اتنا کر لیں گے دوستو اس کے بعد آپ کو پھر ایک مرتبہ گیلری میں جانا ہے دیر پہ جا کے گیلری میں جا کے اس والی پکو پھر پھر سلیکٹ کریں گے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں گے زیادہ نہیں بڑا کرنے اس کو اور اس کو آپ کو رکھنے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اور کلر ایجسٹ میں جائیں گے ایک مردبہ اس کو پکو دے باگے کلر ایجسٹ میں جائیں گے ہم اس والے میں اور اس کو تھوڑا سا بھرہا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ کو گیلری میں جانا ہے پھر ایک مردبہ اور اس والے پکو ایک مردب آپ نے پھر سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے لکھنا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے کلر رجیس میں جائیں گے اس کو بھی طرح برہا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو پک کو گیلری میں سیف کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو کیپچر والا اپنشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو ایک مردبہ سیلیکٹ کرنا ہے اور سب سے پہلے میں سیف ہو چکی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے اور چینل کو سبسکرائب کرتے کیونکہ آپ کا بھائی آپ کے لیے ایسی ٹوٹوریل لے کے آتا رہا ہے دوستو نئے نئے چینل ہیں آپ کی سپور کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہیں سب تک کے لیے ٹیک کیر بائی بائی